دنیا میں سعودی عرب کو اسلام، تیل، سہرہ، آبِ زمزم اور بادشاہت کی وجہ سے جانا جاتا ہے لیکن سعودی ولی اہد نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا سپورٹس مرکز بنانے کی ٹھان لی ہے فوٹبال، کرکٹ، گولف سمیت کئی کھیلوں میں بھاری سرمایہ کاری شروع کر دی گئی ہے محمد بن سلمان سعودی عرب کو سپورٹس کا نیا مرکز کیسے بنا رہے ہیں آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے معروف ترین فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو سعودی عرب میں ایک کلب کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس میں وہ سعودی بچوں اور کھلاڑیوں کو وہ تربیت دے رہے ہیں جو اس نے اپنے پورے کیریئر میں سیکھی تھی لیونال میسی کو سعودی کلب الحلال کی جانب سے بھاری آفر ہوئی لیکن اس نے ٹھکرا دی لیکن وہ پھر بھی سعودی عرب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح موہدے میں ہیں میسی کا سعودی عرب کے ساتھ تین سالہ سیاحتی معاہدہ چل رہا ہے دوسری جانب فرانس کے سٹرائکر اور ریال میڈریٹ کی شان کریم بینزیما کے الاتحاد فوٹبال کلب میں حال ہی میں شامل ہونے کی خبر تصدیق ہوئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ پی آئی ایف کے پاس ملک کے معروف فوٹبال کلب الاتحاد الحالی النصر اور الہلال کا پچھتر فیصد حصہ ہوگا سعودی عرب ایک سپورٹس ہب بننے جا رہا ہے مشہور فوٹبالرز کے معاہدوں کے بعد کچھ ارسرہ قبل کی ریپورٹ کے مطابق دنیا کی امیر ترین کرکٹ لیگ کا بھی اعلان کیا گیا تھا وہ سعودی عرب میں ہونی ہے جس کی تیاریاں جاری ہیں جس کے لئے سعودی عرب کی حکومت نے آئی پیل کے مالکان سے بھی بات کی ہے آئی سی سی کے جیئرمین گرک بارکلے نے بھی ایک انٹروی میں سعودی سرمایہ کاری کی کرکٹ میں دلچسپی کی تصدیق بھی کی تھی سعودی حکام پر امید ہیں کہ دنیا کے لیے کرکٹ کا اگلا پڑاؤ سعودی عرب ہوگا فوٹبال کرکٹ کے بعد گلف میں بھی سعودی ولی احد نے سرمایہ کاری شروع کر دی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی احد شہزادہ محمد سلمان نے سعودی سپورٹس کلبوں کی سرمایہ کاری اور نچکاری کے منصوبے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان ان کے ویجن 2030 کے حصے کے طور پر آیا ہے اس کا مقصد قومی ٹیموں علاقائی کھیلوں کے کلبوں اور ہر سطح پر کھلاریوں کو فروغ دینے کے لیے اس شعبے میں نیجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کرنا ہے منصوبے کے موجودہ مرحلے میں سکیموں کی منظوری اور کلب کی ملکیت کی منتقلی کے ساتھ ساتھ کئی سپورٹس کلبوں کی نشکاری شامل ہے دوسری جانب سعودی عرب کا مقصد اولمپک گیمز اور ورلڈ چیمپینشپ کے لیے ایک قابل عمل عالمی میار میں اپنا ایک مقام بھی بنانا ہے اس سے قبل سن 2019 میں فارمولا ای سیزن کا آغاز ریاض میں ہونے والی ریس سے ہوا دسمبر میں ہیوی ویڈ باکسر انتھونی جوشیوہ اور انڈی رائز کے مابین مقابلہ ہوا تھا اور فارمولا ایف ون کا مقابلہ سعودی عرب میں ہو چکا ہے